ہلو ایوری ون ملکم بیک ٹو پیٹی ہائی ایو اللہ آزم بات کریں گے کہ ہم اپنے سیرمز کے اندر یوز ہونے والے ایک فیشل آئل کے حوالے سے جو کہ ایکنی پرون سکن ہو ایریٹیڈ سکن ہو فیس کے اوپر فوراں سے ایکنی آپ کے چنریٹ ہو جاتے ہو یا ایکزیما والی سکن ہو میک اپ لازمی سی بات ہے سب ہی نے کرنا ہوتا ہے تو اس حوالے سے آپ کس طریقے سے اپنی سکن کو بینہ کسی ایریٹیشن کے یا اس چیز سے افیکٹ ہو گئے بغیر میک اپ کر سکتے ہیں اور نیکسٹ جو ہے آپ کا جو آپ کا پرابلم چل رہا ہوگا اسی کے ساتھ کس طریقے سے ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں میں بات کر رہی ہوں فیشل آئل ہے ہمارے پاس ایک جس کا نیم ہے کیمومائل آئل یہ سیکک برینڈ کا ہے عمری کی ہے ہیں فیشل آئلے کے constructی ہے یا اسے بات کرسکتے ہیں آپ ان کی ویب سائٹ سے بھی بائی کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ کا بھی اوپر جو ہے انوڑا ہے مینشن کیا ہوا یہ دیکھ لیجائے ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ بائی کر سکتے ہیں بٹ میں نے دراز سے بائی کیا ہے فرسٹ میں نے ان کے جو آئلز منگوائے تھے وہ میں نے ان کی ویب سائٹ سے منگوائے تھے تو یہ ہے کہ مومائل آئل سب سے پہلے اس کے بینیفٹس کی بات کر لیتے ہیں آپ کی سکن ایریٹیٹیڈ ہو ریڈنیس ہو جاتی ہو ایچنگ ہو جاتی ہو اس کے ساتھ ساتھ ایگزیما کا شکار ہو یا سکن کے اوپر کوئی بھی پرابلم ہو فوراں سے ایکنی چنریٹ ہو جاتے ہو ایکنی پرون سکن ہو یا بلیک ہیرز فوراں سے بن جاتے ہو میکپ کے بعد آپ کو ایریٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہو ان سبی پرابلمز کو حل کرنے کے لیے وائکننگ کے ساتھ ساتھ سکن کو سموتھ بھی کرتا ہے اور باقی پرابلمز سے بھی چھٹکارہ دی جاتا ہے یہ آئل اس کو ہم ہیرز کے لیے بھی یوز کرتے ہیں فیس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں ابھی جو میں بتا رہی ہوں وہ آپ کو بتا رہی ہوں فیس کے یوزیج کے لیے چونکہ یہ سب سے بڑا ایشو جو ہے اس ٹائم یہ جلتا ہے شادی سیزن ہے تو اگر کسی چیز سے آپ کا سکن ری ایکٹ ہو چکا ہو کسی بھی کریم کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر ایچنگ ہو رہی ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کیسے یوز کرنا ہے بہت ہی سمپل میتھڈ ہے اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے یا پھر کسی چیز سے افیکٹیڈ ہو کے جیسے ہم فرمولا کریمز اکثر بچیاں وہ یوز کرتی ہیں اس وجہ سے سکن جو ہے وہ ایریٹریڈ بھی ہو جاتی ہے ڈرائی بھی ہو جاتی ہے ڈرائی نیس کے پیچز بھی بن جاتے ہیں اس صورت میں آپ کیا کریں گی جو ہنی والا موسٹرائزر ہوتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے جس کے اندر موسٹرائزنگ زیادہ ہو اس کے اندر آپ نے وہ تھوڑا سا آپ نے لے لینا ہے جتنی بھی قوانٹیٹی آپ کے لیے یوز کے قابل ہو اس کے اندر ایک سے دوڑ کترے آپ نے اس کے کیمموائل آئل کے ڈال لے ہیں فوراں سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنی سکن کے اوپر اپلائے کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس کو پوری باڈی کے اوپر یوز کر سکتے ہیں اچھا نہانے کے بعد کچھ لوگوں کو سوپ سے یا جو ہمارا باڈی واش ہوتا ہے یا جو لیکوڈ سوپ آتے ہیں ان سے ہی ریٹیشن ہوتی ہے اور کچھ مردو خواتین تو اس طرح سے یوز نہیں کرتے سوپ گرہ کو کے بعد میں ہی ریٹیشن ہو جاتی ہے جو ڈرائنیس کے پہچیز وہ بن جاتے ہیں اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو باڈی پر بھی یوز کر سکتے ہیں سمپلی اگر آپ نہانے لگے ہیں اس صورت میں بھی آپ اس کے نیم گرم پانی کے اندر پوری بالٹی اگر ہے پانی تو اس کے اندر پانچ سے دس گھترے آپ اس کے یوز کر سکتے ہیں اگر اس طرح سے یوز نہیں کرنا تو نہانے کے بعد جو بھی ہم موسٹرائزنگ لوشن یوز کرتے ہیں اپنی باڈی کے لیے اس کے اندر آپ نے اسی طرح سے ڈراب سیٹ کر کے اگر جو موسٹرائزر ہے وہ اپنی سکن کے حساب سے دیکھئے گا جو آپ یوز کر رہے ہیں اور لیڈی جو آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے اس کے ساتھ یوز کیجئے گا تو یہ تھا آج کا ویڈیو ہاں پھولی کی آگلی بینیفیشر رہے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں چینل کو سبکرائب کرنا برکو مت بھولا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں